کسی جنگل میں ایک بڑا درخت تھا اس درخت پر کچھ قبے رہتے تھے قبے بہت گھمنڈی اور شرارتی تھے وہ تمام دوسرے پرندوں سے لڑتے رہتے اس بچہ سے دوسرے پرندے ان سے بہت پریشان رہتے قبوں کا کوئی دوسرا پرندہ دوس نہیں بنتا کیونکہ کوئی پرندہ بھی انہیں پسند نہیں کرتا تھا ایک دن کی بات ہے اچانک پارش کا موسم بن گیا آسمان پر گہرے بادل جھا گئے ایک چھوٹی مینہ اپنی گھنسلے میں واپس جا رہی تھی ابھی وہ اس بڑے درخت کے قریبی پہنچی تھی کہ زور کی بارش شروع ہو گئی اس نے سوچا چلو ابھی اسی درخت پر بیٹھ جاتی ہوں جب بارش کچھ تھمیں گی تو اپنی گھر چلی جاؤں گی یہ سوچ کر وہ اس درخت پر بیٹھ گئی قبوں نے اسے دیکھا تو ایک قبہ زور سے چلایا ہٹو یہاں سے یہ ہمارا درخت ہے اور کسی دوسرا پرندے کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں چھوٹی مینہ تو رونے لگی اور کہنے لگی پلیز مجھے تھوڑے دیر یہاں بیٹھنے دو میرا گھنسلہ ذرا دور ہے جب بارش رکے گی تو میں چلی جاؤں گی قبویں ہسنے لگے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب بارش رکے گی تو تم چلی جاؤں گی لیکن کیا تم نے سنا نہیں ابھی ہٹو چھوٹی مینہ تو سارے قبووں کو ایسے بولتا دیکھ کر در گئی اور فوراں وہاں سے اڑ گئی بڑی مشکل سے وہ قریب موجود ایک دوسرے درخت پر پہنچی جہاں اسے درخت کے دنے میں بڑا سراخ نظر آیا مینہ وہاں جا بیٹھی کچھ دیر بعد بارش ایک توفان میں بدل گئی ہوا بہت تیز سیلنے لگی اتنی تیز کی درختوں کے پتے اور ٹہنیاں ٹوچ رہے لگیں وہاں بیٹھے قوے نیچے جا گی رہے مگر مینہ تو درخت کے تنے میں آرام سے بیٹھی تھی ایک قوے نے کہا اس مینہ کو دیکھو بھائی کتنی پور سکون ہے اس پر نہ پارش پڑ رہی ہے اور نہ ہوا اس کو ہی لا رہی ہے ہمیں بھی وہی چلنا چاہیے اگر جان بچانی ہے ورنہ یہاں تو جان کا بہت خطرہ ہے دوسرا قوہ بولا یہ وہی مینہ ہے جیسے ہم نے یہاں بیٹھنے نہیں دیا تھا کیا لگتا ہے ہمیں وہاں آنے دیں گی ایک اور قوہ بولا ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ہم یہ بات بھول گئے کہ کبھی ہمیں بھی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مینہ نے ان کو آواز دی اور کہا دوستوں توفان بہت تیز ہے یہاں آ جاؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے لگتا نہیں ہے کہ بارش جلد رکنے والی ہے قوے بڑے شرمندہ ہوئے مگر جان بچانے کے لئے وہاں چلے گئے مینہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہمیں معاف کرنا چھوٹی مینہ ہم نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہم پھر کبھی اتنے سیلفش نہیں ہوں گے مینہ نے کہا مجھے یہ سنکا بہت خوشی ہوئی ہے سبھی قوے مسکرانے لگے قریب موجود اور درختوں کے پرندے بھی دگمگانے لگے تو مینہ نے ان کو بھی یہی بلا لیا بارش دیر تک ہوتی رہی اور سبھی پرندے وہاں محفوظ رہے آخر بارش رکی تو سبھی نئے دوست اپنے اپنے گھنسلوں میں اڑ گئے آپ نے دیکھا پیارے بچوں کیسے مینہ کے ایک میٹھے بول سے قوے سدھر گئے اور ایک اچھے عمل سے تمام پرندے دوست بن گئے شکریہ 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 شکریہ